کر رہے ہیں لوگ کر رہے ہیں لوگ ڈر ڈر کے پاؤں مسجدوں میں دھر رہے ہیں اپنے وطن میں زندگی یوں کر رہے ہیں لوگ ڈر ڈر کے پاؤں مسجدوں میں دھر رہے ہیں کیا تیدنی ہے بیبسی کوئی کرے تو کیا اب موت کے بغیر بھی تو مر رہے ہیں کیا دید نہیں ہے بے بسید کوئی کرے تو کیا اب موت کے بغیر بھی تو مر رہے ہیں لوگ اور شیرز کیا ہے کہ ایک بار تب ہوئے تھے کہ جب ملک یہ بنا ایک بار تب ہوئے تھے کہ جب ملک یہ بنا پھر بار بار ملک میں بے گھر رہے ہیں لوگ اور جو کچھ بھی ہے یہاں پہ وہ سب ان کی جیب میں جو بھی جو کچھ بھی ہے یہاں پہ ہو سب ان کی جیب میں کیا کرنا چاہیے تھے اور کیا کرنا چاہیے تھے خوش فہمیوں میں مبتلا کرتا گیا ہر ایک خوش فہمیوں میں مبتلا کرتا گیا ہر ایک جھوٹی تسلیانتی کے جن پر رہے ہیں لوگ اور گر ہو کیے کہ یہ سزا تک اس قدر نہ ہو گر ہو کیے کہ یہ سزا تک اس قدر نہ ہو تاوان بے گناہی کا حضر رہے ہیں مقتہ ہے کہ آمل ہو کیسے خاتمہ بالخیر اب یہاں دنیا میں دیکھ جتنے ستم کر رہے ہیں لوگ لوگی پجابی دی مطلب ہے کہ روڑا جیا دل میں چھپے آگیا ہے روڑا جیا دل میں چھپے آگیا ہے لگ جائے وہ سب مجھے لے گیا ہے روڑا جیا دل میں چھپے آگیا ہے لگ جائے وہ سب مجھے لے گیا ہے اور کارل رحمدہ شکر ادا بلیا بلیا تھا یارہ سجڑا چلیا بلیا تھا کہیں کبھر تکتا تھا بلیا اس وقت کیتا کہ لفظ مقدہ جانتا ہے گری شہ برتی نا جاوے مقدہ دیئے کارل رحمدہ شکر ادا بلیا کوئی چھامیں تیری بہ گیا ہے ج telefہ ہے جب جس جو گیا ہوگے اہے م professions کی ترتے induce گانو دے نار دے دے دی سی گانو دے نار دے در دی سی اکھیاں میں ساتھوں دے گیا ہے تے شہرے کارل رہن دے نال و سبے دے و سبا و سو رہائش کارل رہن دے نال و سبے دے تے لبالا کوٹھا ٹھائے گیا ہے تو ہاں دے پاکستان کہ مالے نوں تگڑا انج پہندا مالے نوں تگڑا انج پہندا ککوڑا نوں بلہ پہ گیا ہے پہندا پہندا مالے نوں تگڑا انج پہندا ککڑا نوں بلہ پہ گیا ہے پہندا نجد ہی زندگی ہے کہ مولد بج گیا خون خرابے دا اس کا لوگ پاتھو یہاں کہ تو گوئے دے کو کھنگے کو لنگے ہے مولد بج گیا خون خرابے دا مولدہ مولدہ کھا گیا ہے مکتہ ہے کہ کل تو نہیں سونسکنی ایک بھی کل تو نہیں سونسکنی ایک بھی اے آمیر دے آج بھی سہر ہے ایک سے ایک اچھا کلام اور حقیقت بات یہ ہے کہ سارے شاہد یہ ایسے اچھے اور متبر ہیں کہ اگر وقت ہو تو ہم ان کو زیادہ سنتے لیکن جیسا کہ یہ جلسہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشاہرہ ہے امراج اور علمی اور عدبی مجلس ہے تو اب ہم اپنے مہمان خصوصی کی طرف چلتے ہیں جیسا کہ خاکسا نے ارض کیا ارض کی محترم انیس احمد ندیب صاحب جاپان سے تشریف لائے ہوئے ہیں آپ کو روپیر سلسلہ ہے صدر جماعت ہے جاپان کے ہماری بھی یہ بڑا عزاز ہے آپ کی کافی مصروفیات تھی لیکن ہم آپ کے شکر گزار ہیں انہوں نے ہماری درخواست کو قبول کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جلسے کے بعد مربیان کی میٹنگز اور شمار اور پروگرام اور دعوتیں ہوتی ہیں لیکن آپ یہاں پہ تشریف رہے ہیں مرمی شبہ وقت آپ کا ہے کچھ آپ نے ہمیں بتانا ہے جاپان کے بارے میں وہاں پہ احمدیت کیسے اللہ کے فلم کے ساتھ پھیل رہی ہے اور یقیناً حضور انور کی طرف سے بھی آپ کو نسائی اور ہدایات ملتی رہتی ہیں اور بعض وقت سوشل میڈیا پہ بلکہ ٹیلی ویجن پہ بھی ہم نے دیکھا جاپان میں بہت جو اہم وہاں کے ممبران ہیں وہ بھی آپ کو مل لے آئیں یا غالبین آپ ان سے مل لے دیں اور پھر کچھ ہمیں یہ بھی بتائیے یہ جو نوجوان ہیں خرافت کی براکات کے حوالے سے ہمیں بتائیے کیسے ہمیں یہ جو اللہ تعالیٰ نے بھی حمد دی ہوئی ہے ہمیں اس کا کیسے حق علاق کرنا ساگی آپ یہاں بیٹھ کے بھی اس کو کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو آفید بھی سکتے ہیں محترم ڈاکٹر سر افتخار آساہد محترم مبارک شدیقی صاحب معزز شعراء اور معزز حاضرین سب کی خدمتیں اسلام علیکم ورحمت اللہ سب سے پہلے تو شکر گزارم اور تعلیم الاسلام کالج اول سوڈنٹس ایسوسیشن برطانیہ کا بھی کہ انہوں نے اردو زبان کی خدمت پر زلہ رکھا ہوا ہے اس علمی اور عدبی روایت کو زندہ رکھا ہوا ہے اور جن شعراء نے کلام پیش کیا یقیناً سب کے کلام میں بہت سی باتیں ایسی تھی جو پور اثر تھی اور یہی شعر کی خصوصیت ہوتی ہے شعر کی یہی تعریف ہے کہ شعر میں بعض باتیں جو بظاہر آسان فہم ہوتی ہیں وہ بڑے انکیمانہ انداز میں کہتی جاتی ہیں اور وہ اس نتیجے میں زیادہ پور اثر ثابت ہوتی ہیں اور یہ چونکہ اردو زبان کی شاعری سوائے پنجابی کلام کے زیادہ اردو زبان کی شاعری پیش کی گئی تو اردو زبان کے بارے میں تو ہم سب کا یقین اور ایمان ہے کہ اللہ تعالی نے اس زمانے میں حضرت مسیح مہود علیہ السلام کے پیغام کو اکناک عالم میں پہ پہنچانے کے لیے جس زبان کو منتخب فرمایا وہ اردو تھی بلکہ اردو میں جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام تدریجاً عرب سے نکل کر فارس اور سمرکن بخارہ سے مرتا ہوا کیونکہ انہوں نے خاص ذکر کیا تو آپ سب کے لیے شاید دلچسکی کا باعث ہو کہ حضرت مسیح مہود علیہ السلام نے جن ممالک کو جن علاقوں کو جن قوموں کو خاص توجہ عطا فرمائی خاص توجہ سے ان کے بارے میں کچھ بیان فرمایا ان میں جاپان بھی ایک ہے برطانیہ تو یقیناً ہے برطانیہ کا ہندرستان سے بڑا گہرہ تعلق بھی تھا لیکن جاپان دیکھ ایک دور دراز ملک تھا ہندوستان سے بھی دور دراز تھا اور باقی دنیا اب بھی جاپان کے بارے میں کم کم جانتی ہے لیکن حضرت مسیح مہود علیہ السلام نے جاپان کے بارے میں اتنا زیادہ گہرہ انیلیسز، گہرہ تھیسز گہرائی سے جاپانیوں کے مزاج کے بارے میں باتیں بیان فرمائی ہیں کہ وہ پڑھ کر حیران بھی ہونا حضور نے ایک موقع پر فرمایا کہ جاپانیوں کو امدہ مذہب کی تلاش ہے تفصیلات ہیں اس کی ملفوظات میں میں چند ایک اس میں جو حضور کے ارشادات ہیں وہ مختصرا نفس کروں گا تو ظاہر ہے چھے کی نسبت تیرہ میں سوشل میڈیا اور زیادہ چرچہ تھا دورے کا بھی اور دنیا میں بڑی خبر پہنچی تو پاکستان سے مولویوں کے وفد باقاعدہ یہ ایجنڈا لے کر آئے کہ آپ چونکہ احمدی جاپان پہنچ چکے ہیں لہذا وہاں تک بھی حملیت کا پیچھا گیا تو حضرت مسیح مہود علیہ السلام کے اشارت بیان ہی پورا ہوا کہ اگر میں جاپان بھی جاؤں گا تو یہ وہاں بھی مہی مخالقات میں آپ پہنچیں تو اس طرح حضرت مسیح مہود علیہ السلام کی جاؤں کے بارے میں خاص توجہ تھی اور پھر خلافہ نے اللہ تعالیٰ کے فضل اور احسان سے حضرت مسیح مہود علیہ السلام کی اس خواہش کی تکمیل میں خلافہ نے جاؤں کو نہایت توجہ سے دیکھا اور تحریک جدید کا جب احیاب ہوا اور دنیا میں مشن قائم کرنے کی سکیم بنی تو سب سے پہلے مغلقین کا قامتلا جن یمالک ہو گیا ان میں سے جاپان بھی شامل انیس سو چونتیس میں تحریک جدید قائم ہوئی اور انیس سو پینتیس میں جاپان میں پہلے مغلقین ہوئی اور پھر جلدی جنگ شروع ہو گئی تو مغلقین کی تبلیغ اور دیگر مسروفیات اس طرح جاری نہ رہ سکیں اور کچھ سال کا تاعتکل آیا تو پھر انیس سو پینتیس سے تقریباً مسلسل جاپان میں جماعت احمدیہ دیگر سے اشاند اسلام کی قابشیں ہو رہی ہیں پھر انیس سو نواسی میں جب جماعت کی ست سالہ جوبلی تھی تو حضرت خلیفت المسیح رابع رحمہ اللہ جاپان تشریف لائے اس سے پہلے حضرت خلیفت المسیح سالس رحمہ اللہ بھی جاپان تشریف لانے کے لئے حضور کا دورہ مرتب ہو چکا تھا مگر انیس سو اکاسی میں ڈاکٹری ہدایت کے مطابق اتنا لمبا سفر مناسب نہ تھا تو حضور نے آئین وقت پر دورہ انصور فرما کیا حضرت خلیفت المسیح رابع جب جاپان تشریف لائے تو وہ جاپان کے لئے ایک غیر ممولی وقت تھا جاپانیوں کی محبت و اخلاص عام جاپانی عوام جو ہیں اور ان کا جو عالی اخلاق سندھ سے ربعہ کا سفر ہی بہت بڑا سفر معلوم ہوتا تھا تقریبا چوبیس گھنٹ میں تو بیان ہی جاپان کا سفر بھی اثر ہی ہے تو حضور نے اتنی محبت و شفقت سے تین دفعہ جاپان کا سفر اختیار فرمایا اور خصوصاً اس میں دوہزار پندرہ میں صرف جاپان حضرت شریف لے گئے دوہزار چھے اور تیرہ میں باقی ممالک بھی دورے میں شامل تھے مگر دوہزار پندرہ میں صرف جاپان کی حضور نے رونک بخشی اور جاپان میں مسجد کا اقتطاق فرمایا اور وہ مسجد اللہ تعالیٰ کے فضل اور احسان سے جاپان کی سب سے بڑی مسجد ہے جاپان میں مسلمانوں کی ستر اسی مساجد ہیں اور ان میں سے اللہ تعالیٰ کے فضل اور احسان سے اور یہ مسجد حضور کی دعاوں کا سمجھ ہے خلافت کی برکت ہے بظاہر جمال جاپان بہت چھوٹی ہے مجھے لگتا جتنے ہیں جس مشاعرے میں آپ احباب بیٹھے ہیں شاید ہماری جماعت کے جو مرد احباب ہیں چدہ دہن ہیں شاید اتنے نہیں ہیں اس سے کم ہوں گے خواتین اور بچے ملا کے ہماری تعداد دو تین سو ہے تو اتنی چھوٹی سی جماعت کے لیے اپنے خود قربانی کر کے مسجد بنانا ایک بظاہر ناممکن بات ہے لیکن حضور نے دوہزار تیرہ کے دورے میں جب ارشاد فرمایا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ناممکن کو ممکنات میں بدلنا شروع کر دیا اور جماعت جاپان نے اتنی غیرموملی قربانی کی کہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحسان سے جتنی استطاعت ہوتی ہیں بات استطاعت کے مقابل مکمل قربانی پیش کی خواتین نے اتنے زیورات پیش کی ہے کہ کلوں کے حساب سے مسجد کے لئے زیورات جمع ہونا احباب کو جب حضور کی ہدایت کے مطابق تحریف کی گئی کہ صحابہ کا عصوہ ہونا چاہیے تو واقعی بیان ہے بعض احباب نے کہا کہ صحابہ نے تو پورا پورا مال پیش کیا تھا بعض احباب نے اپنا پورا مال بھی پیش کر کے مسجد کی قربانی میں حصہ لیا بعض احباب اپنے گھر پر ٹی بی اور جو چیزیں ہوتی ہیں وہ سب پیش کر کے بھی کہا کہ ہم مسجد کی تحریک میں شامل ہونا چاہتے ہیں اور یہ سب حضور کی دعاوں کی برکت تھی حضور کی توجہ کی برکت تھی حضور کی ارشادات کی برکت تھی ورنہ وظاہر ایک ناممکن بات نظر آتی تھی کہ جبان جیسے مہنگے ملک میں جماعت احمدیہ اتنی آسانی سے اپنی مسجد تعمیر کر سکتی اور پھر ابھی جماعت جبان ریجسٹر نہیں ہے یہ مغرب کے قوانین اور طرح کے ہیں یہاں بعض آسانیاں ہیں اس طرح آسائلن بھی ہو جاتے ہیں یہ لوگ زیادہ انٹرنیشنل ہیں انٹرنیشنل مزاج کو باتوں کو زیادہ سمجھنے والے ہیں اور جو ہمارا مشرق کا معاشرہ ہے اخصوصاً جاپان، کوریا، چین یہ لوگ اس حوالے سے بالکل مختلف ہیں تو جو انٹرنیشنل ان کی اندرسٹینڈنگ لوگوں کو سمجھنے کی صلاحیت وہ بھی کئی دہائیاں سمجھیں پیچھے ہیں تو اس حوالے سے وہاں جماعت پر جسٹڈ نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود جاپان میں اللہ تعالیٰ کے فضل و رحصان سے سب سے بڑی مسجد کی تعمیر ممکت ہو گئی جب یہ جگہ ہم نے لی تو پہلی دفعہ مسجد کا معاملہ انتظامیہ کے لئے پیش کیا کہ ہم نے یہاں مسجد میں